موسیقی نمستے دوستو میں ہوں شاہل آپ نے لاؤگن کیا ہے انڈیا سمجھا اگر آپ کو ہماری ٹیم کی محنت پسند آئے تو چینل سسکرائب کر ہمیں اور حمد دیں دھنے بات لکھیم پور کھیری سراب کے نصے میں بیٹے نے پتا کے سر پر ڈنڈے سے کیا واپ علاج کے دوران ہوئی پتا کی موت معاملہ لکھیم پور کھیری کے دیمہ تھانا چتر کے گام مٹھو تھانڈا کا ہے جہاں نصے میں بیٹے نے اپنے پتا کو موت کی گھاٹ اتار دیا میری جانکاری کے انوصار دیرہ تھانا چتر کے گام مٹھو تھانڈا نواسی عمر سنگھ کا سب سے بڑا بیٹا آجے شراب کا آدھی تھا آئے دن شراب کے نصے میں دھوت رہتا تھا جس کے کارنگ گھر پر آئے دن کافی جھگڑا مار پیٹ کیا کرتا تھا پریجنوں نے بتایا منگلوار کی شام آجے شراب کے نصے میں دھوت ہو کر گھر آیا بیٹے کو نصے میں دیکھ اس کی ماں اس کو برا بھلا کہنے لگی جس سے آجے اپنی ماں کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگا بیٹے کی اس عادت کو دیکھ اس کے پتہ اسے ڈاٹنے لگے تب ہی گسے میں آجے نے گھر کے چولے کے پاس رکھی لکڑی سے پتہ کے سر پر جوڑ دار وار کر دیا اس سے پتہ کو گمبی روپ سے چوٹے لگی پریجنوں نے انفن میں گھائل دیئی وقت کو اسپتار ریفر کیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی پریجنوں نے پولس کو سوچنا دی سب کو گھل لے کر چلے گئے جہاں موتک کی پتنی اپنے بیٹے کی کارٹون دیرہ ایسو چنڈیب سنگھ کو فون کے مازیم سے سوچت کیا فلال پولیس نے سب کو کبڑے میں لے کر پوزماشٹم کے لیے دیز دیا ہے اور دیرہ پولیس آروپی بیٹے کی تلاز میں جھڑ گئی ہے بابی اچھا کیسے کیا یہاں پہ کیا ہوا کل یہاں کل وہ سراپی کے گان سے آیا وہ بیٹھا تھا کون آیا تھا اس کا لڑکا آجے سنگھ پھر ان کو ماں کو مار دیا جا پھڑ مارا ان کو ماں کو پھر ان کا پیتھا بولا کیا سمجھ رکھے ہو تو میں اس کو روز روز مارتے ہو پھر چولا میں سے چیلا نکال کے اس کے سلپے یہاں مار دیا دو چیلا مارا وہ گر گیا بے غوث ہو گیا پھر اٹھا کے اس کو چار پائی پیناخ دیا اس کو بجوائی سپتال میں لے گئے پھر گیا وہ پھر اس کو بجوائی سپتال سے وہ ختم ہو گیا موکے پولیس آئی تھی کیا نہیں آئی تھی پولیس کو سوچنا دی گئی تھی ہاں سام کو دی گئی تھی اتنے خل پھر پولیس نے آئی تھی آئی تھی اتنا خل اتنے خل پھر پکڑ کے لے گئی